ناظرین اللو کو تو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور دیکھا ہوگا اور آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا کہ یہ جانور ہمیشہ اداس ہی رہتا ہے اور یہ ویران جگہوں پر ہی رہنا کیوں پسند کرتا ہے سوچنے کی بات ہے اور آپ نے اس بارے میں ضرور سوچا ہوگا کہ اللو ہمیشہ ویران جگہوں پر رہنا پسند کیوں کرتا ہے تو دوستو ہم آپ کو اس کی پوری سچائی بتائیں گے اس کی حقیقت بتائیں گے آخر اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے بارے میں جان کر آپ حیران اور پریشان رہ جائیں گے ناظرین ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا اے امام جعفر صادق آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو اللو پرندہ ہے وہ ہمیشہ ویران جگہوں پر ہی کیوں رہتا ہے اور یہ ہمیشہ اداس اداس ہی کیوں رہتا ہے جب حضرت امام جعفر صادق نے یہ سنا تو آپ فرمانے لگے کہ اے شخص اس پرندے کو جیسا تو آج دیکھ رہا ہے یہ پرندہ ہمیشہ ایسا نہیں تھا یہ اللو پہلے ویران جگہوں پر نہیں رہتا تھا اور نہ ہی یہ اداس رہتا تھا اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے اس کے بعد سے یہ پرندہ ایسا ہو گیا ہے یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا یا حضرت کیسا واقعہ کیا ہوا تھا اس پرندے کے ساتھ تو حضرت امام جعفر صادق فرمانے لگے کہ اے شخص یہ پرندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ ہے یہ پہلے ویران جگہوں پر نہیں رہتا تھا مگر جب سے کربلا کا واقعہ ہوا اس کے بعد سے یہ پرندہ ویران جگہوں پر رہنے لگا ہے جب اس پرندے کو پتا چلا کہ حضرت امام حسین اپنے کافلے کے ساتھ کربلا کے میدان میں رکے ہوئے ہیں تو یہ پرندہ نو محرم کی رات کربلا کے میدان میں جا پہنچا اور جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرنے لگا یا حسین میرے لیے کیا حکم ہے تو اس پر امام حسین نے فرمایا اے پرندے تم یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ کل یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ تم سے نہیں دیکھا جائے گا تم اس کو برداشت نہیں کر سکو گے یہ سن کر اللو بہت پریشان ہوا اور عرض کرنے لگا یا امام حسین میں نہیں جاؤں گا جب وہ پرندہ زد کرنے لگا تو امام حسین نے اس کو وہاں رکنے کی اجازت دے دی اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا یزید نے کس طرح امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو سلوک کیا اس نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا حضرت امام حسین کے سر مبارک کو کٹا ہوا اس اللو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت امام حسین کی لاش کو پامال ہوتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ ظلم دیکھنے کے بعد اس پرندے کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت بیٹھ گئی اور انسانوں پر سے اس کا بھروسہ اٹھ گیا تب سے یہ پرندہ انسانوں سے دور ایسی جگہوں پر رہنے لگا جہاں پر انسانوں کی پرچھائی بھی اس پر نہ پڑ سکے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو اللو نے قسم کھا لی کہ اب کبھی وہ آبادی میں نہیں رہے گا بلکہ تنہا ویران جگہ پر رہے گا اب اللو رات بھر غمگین رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے اسی طرح ناظرین اللو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ ہے مگر آج بھی بہت سے لوگ اللو کو منحوس سمجھتے ہیں اگر یہ گھر کے آس پاس آ کر بول دیتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی آفت یا مسیبت آنے والی ہے کئی بار تو لوگ اس کے بولنے کی وجہ سے اپنے گھر بار چھوڑ دیتے ہیں ناظرین یہ بھی یاد رکھیں کہ اللو کو منحوس کہنا بالکل جہلانہ سوچ ہے یہ بیچارہ تو ایک جانور ہے ایک پرندہ ہے جو کبھی کبار ہی بول پاتا ہے اور اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا یاد رکھیں کہ اس کے بولنے سے نہ تو آپ کے اوپر اور نہ ہی آپ کے گھر میں کوئی پریشانی آنے والی ہے چاہے یہ رات میں بولے یا دن میں تو ناظرین آپ ان باتوں سے ہمیشہ دور رہیں آپ ان باتوں سے ہمیشہ بچ کر رہیں آئیے ہم آپ کو اللو کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق بتاتے ہیں جن کو جان کر آپ حیران رہ جائیں گے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا میں کوئی دو سو پانچ اقسام کے اللو پائے جاتے ہیں لیکن ان کی پوری قوم کو دو خاص قبیلوں میں بانٹا گیا ہے ایک بران اللو اور دوسرا عام اللو ناظرین یاد رہے کہ چوہے گلہریاں خرگوش چڑیاں اور کیڑے مکوڑے وغیرہ انسانوں کے دشمن ہوتے ہیں لیکن اللو ان کو اپنی خوراک بنا کر کرونوں کا اناج بچاتا ہے اور لوگوں کی مالی مدد کرتا ہے اس لیے اللو کسانوں کا دوست کہلاتا ہے عام طور پر ان کی عمر بارہ سال ہوتی ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ عام طور پر اللو اپنا گھونسلہ پیڑوں کی گھو میں بناتا ہے جو زمین سے تقریباً بیس میٹر کی انچائی پر ہوتا ہے اس کے علاوہ کھنڈرات یا ویران امرات ان میں بھی یہ گھونسلہ بناتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ اللو سے متعلق دیگر باتوں کے علاوہ انسان کو مخاطب کرتے ہوئے ایک غلط بات یہ بھی بولی جاتی ہے کہ اللو کی طرح دیرے دکھا رہے ہو حالانکہ اللو بچارہ اپنی آنکھوں کو گھومانے میں معذور ہوتا ہے وہ صرف سامنے دیکھ سکتا ہے لیکن دو سو ستر ڈگری تک اپنی گردن گھوما کر ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر چاروں طرف دیکھ سکتا ہے اس کے جسم کے پر دیگر پرندوں کی بنسبت بہت ہلکے اور ملائم ہوتے ہیں اور اس لیے جب یہ اڑتا ہے تو اس کے پروں کی بلکل آواز نہیں ہوتی تو یہ بہت آسانی سے اپنے شکار پر جھپڑ سکتا ہے ناظرین یاد رہے کہ مختلف ممالک میں اللو سے متعلق مختلف دلچسپ عقیدے پائے جاتے ہیں جیسے برطانیہ میں اللو کے بولنے یا اس کی رونے کی آواز کو منحوز سمجھا جاتا ہے جنوبی افریقہ میں اللو کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے کینیڈا میں تین رات لگتار اللو کے بولنے پر خاندان میں کسی کی موت کی خبر سمجھ جاتی ہے امریکہ کے جنوبی اور مغربی دونوں حصوں میں اللو کا دیکھا جانا منحوز سمجھا جاتا ہے چین میں اللو دکھائی دینے پر پڑوسی کی موت کی علامت سمجھ جاتی ہے ایران میں اللو کی اچھی آواز کو خوشی کی علامت مانتے ہیں اور رونے جیسی آواز کو بری علامت مانا جاتا ہے ترکی میں بھی اللو کی آواز کو منحوز ہی سمجھا جاتا ہے لیکن سفید اللو کو صحیح مانا جاتا ہے ہندوستان میں گھروں پر اللو کا بیٹھ کر بولنا اچھا شگر نہیں مانا جاتا لیکن دیوالی میں گھروں پر خوشحالی لانے کے لیے جادو منتر کرنے سے صحتیابی کے لیے اللو کی بلی یعنی قربانی چڑھائی جاتی ہے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی